اگر بیس ہی آپ کی ہے خراب تو کیس تو پھر لٹکانا بھی آسان ہے اس کو بدلنا بھی آسان ہے تو لگ رہا ہے کہ واقعی سپریم کورٹ کے حکامات پر حکومت عمل کرے گی یا پھر جیسے انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ فیصلہ باد میں وہ آئیں گے تو پھر دیکھیں گے رپورٹ اور پھر ہم جمع کروا دیں گے سپریم کورٹ میں دیکھیں سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے اس کو ہم بڑا خوشائن ڈیسیجن کہتے ہیں جو ان کی والدہ کی پکار تھی جو پورے پاکستان کی طرف سے ایک کمپین شروع کی گئی تھی خط لکھنے کی اس پر سپریم کورٹ نے اس کو نوڈس لیا ہے اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کی مدیت میں یہ مقدمہ درج ہوگا ان کی فیملی کو جو تحفظات ہیں جن لوگوں کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں کیا ان کو ایف آئی آر کے اندر نامزد کیا جائے گا اور فواد چوئی صاحب کی طرف سے ایک بڑا اچھا مطالبہ اس کو کہہ دیں یا اپیل کہہ دیں سپریم کورٹ کو کہ انہوں نے کہا ہے کہ تحقیقات کا آغاز عرشت شریف شہید قتل کیس کی پاکستان سے ہونا چاہیے کہ پاکستان سے تحقیقات شروع کی جائیں اور اس کو آگے فالو کیا جائے کیونکہ سپریم کورٹ اس کیس کو آج ایک ٹیسٹ کیس قرار دے چکی ہے اور کہہ رہی ہے کہ حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس ہے عرشت شریف پاکستان کے شہری تھے ایک ویل نون جرنلس تھے اور جس طریقے سے ان کی شہادت ہوئی اس حوالے سے جو کینیا پولیس کی انویسٹیگیشنز ہیں ان کو بھی مانگا گیا ہے کل تک کے لیے ساتھ ساتھ ایف آئی آر کی بات بھی کی گئی ہے کہ ایف آئی آر بھی دنٹ کی جائے تو یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے واقعی اگر حکومت پاکستان یعنی شیخ رشید صاحب نے کہا جس طرح ستائیس کلومیٹر کی حکومت ہے میں بھی اس چیز کو ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ یہ ستائیس کلومیٹر کی حکومت ہے اس کو اب یہ کیس درج کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال لی چاہیے عمران خان پر جو فائرنگ ہوئی تھی اس کا بھی مقدمہ آفتر آل درج ہونا ہی ہونا ہے آج نہیں تو کل اور عرشت شریف صاحب کے قتل کا مقدمہ بھی ابھی تک درج نہیں ہوا تھا لیکن سپریم کورڈ کی عظمت کو سلام کے جس طریقے سے انہوں نے اس پر اسخد نوٹس لیا اور آج جو کاروائی کی اور جس طریقے سے انہوں نے ڈائریکشن دی تو یہ ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا ہے بلکہ اباس یہ ٹیسٹ کیس ہے لیکن اس کے جس طرح سے ہم نے بول نے بڑی کوشش کی آپ اسلامباد میں سمی صاحب تمام دوستوں نے باقی جنرلسٹوں نے جو کوشش کی ہے ان کے گھر والے ٹٹے رہے ہیں اس کوشش کو وہاں پر قرار رکھنا ہے لیکن میں کوئکلی جواب سر عارف چوہ صاحب سے جانوں گا سر اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ ایف آئی آر پولیس اپنی مدعیت میں درج کر لیتی ہے تو پھر دوسری ایف آئی آر والا قانون تو لاغو ہو جائے گا کہ دوسری ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی